ایک دفعہ کا ذکر ہے محمد آمیر was destined to be the best bowler پاکستان has ever produced سترہ سال کا وہ لڑکا جسے سری لنکن ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا سترہ سال کا وہ لڑکا جس نے سچنڈونڈورکر کو آؤٹ کر دیا اس نے انگلینڈ کی خلاف دھوم مچا دی جسے انگلینڈ کی دس وکرش لے کر بتا دیا کہ میں محمد آمیر ہوں پھر اچانک سے کیا ہو گیا وہ لڑکا سپورٹ فکشن میں پکڑا گیا اور اس پر پانچ سال کا بین لگا دیا گیا لیکن دوزار سولہ میں اس نے ایسا کمبیک کیا جیسے کبھی وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا اور دوزار سترہ میں چیمپیونز ٹرافی میں ایڈینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کو اڑا کر رکھ دیا رویل شرما ورات گولی شکردہون سب آؤٹ ٹی پی کے بعد مسئلہ تب ہوا جب آمیر کی فٹنس جواب دے گئی روز بروز انجریز ہونے لگی تب آبیر نے دوزار انیس میں نیٹائرمنٹ کا فیصلہ کر دی مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نیٹائرمنٹ لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ تب سے صرف باتیں کر رہے ہیں چالیس میں سے جب چالیس میٹس کھیلیں گے تو رینکنگ میں نام آئے گئی بات یہ ہے کہ جب انسان سے چار اوور نہ ہو رہے ہوں تو انسان صرف باتیں کرتے ہیں تقید اپنی جگہ لیکن once a legend always a legend